پروسی کا رشتہ اللہ کے واسطے زبان زبان اسے احتیاط سے استعمال کرو اسے خوبصورت کر کے استعمال کرو کبھی وہ اونچ نہیں چھو جائے مافی مانگو توبہ کرو اللہ بھی معاف کرتے نہیں اور اور تمہارے آگے شادیوں ہونے والی ہیں یا کیوں کہ ہو چکی ہوں گی سب سے اہم رشتہ جس پر قرآن نے سیکڑوں آیات اتاری ہیں وہ خمد اور بیوی کا رشتہ ہے سب سے اہم رشتہ جس پر اللہ نے سیکڑوں آیات اتاری ہیں تبارہ سن لو سب سے اہم رشتہ جس پر سیکڑوں آیات ہیں وہ خمد اور بیوی ہے مہم باپ کے لئے چند اولاد کے لئے چند بین بائیوں کے لئے چند باقی رشتوں کے لئے تھوڑے تھوڑے اشارے وراست کے لئے دو رکل اور 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 خمد اور بیوی سیکڑوں آیات ہیں کہ یہ نسل کی بنیاد ہیں اگر یہ بگڑ گئے اگر یہ ٹوٹ گئے شیطان روزانہ کچھری لگاتا ہے روزانہ جس سے آج ہم نے خیر کی کچھری لگائی وہ روز شر کی کچھری لگاتا ہے کہتا ہے کیا کر کے آئے ہو وہ سارے کارگزاری سناتے ہیں چوری کروائی ڈاکا ڈلوایا بدکاری کروائی لڑائی کروائی قتل کروائی کفر کروائی چھپ کر کے سنتے رہتا ہے امیسر مری رکھتے ہیں ایک پچھو بھیڑ تجھے شیطان کھڑ دے ہیں اندھجی میں بھی ابھی یوں لڑایا اوشل پردہ کہتا وا وا کم تتو کر گیا نہ آجا اس کو بلا کر گلے لگاتا ہے اور اس کو اپنے پاس کٹھا کم بختو کم تے اے کر کر اسی کی کر جائے اس لیے میں کہا سیکڑوں آیا آتا ہیں اس پر سیکڑوں کہ یہ رشتہ سب سے پہلا رشتہ ہے خامند اور بیوی آدم اور حووہ اور آخری رشتہ بھی ہے خامند اور بیوی جنت میں ہر مرد اپنی بیوی کے ساتھ ہر عورت اپنے خامند کے ساتھ کبھی لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے کبھی لڑکے کے گھر والوں کی طرف سے کبھی میاں بیوی کے اپنی طرف سے کبھی گھر کے اندر ساس بول رہی ہے سسر بول رہا ہے نند بول رہی ہے دیور بول رہا ہے ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے جوائنٹ فیملی سسٹم بہت اچھا تھا اب یہ مسئبت بن گیا ہے کہ میں اپنے حدود کا نہیں پتا آنے والی لڑکی یہ حق لے کر آتی ہے کہ اگر میں صاحب اجادہ ہوں تو میں اس کو الگ گھر میں اتاروں وہ یہ حق میرے اللہ نے رکھا ہے کہ آنے والی بچی کا الگ گھر ہونا چاہیے جس میں ایک نئی زندگی شروع ہو بیش میں ڈلان یا لچھتا لانا جو ہوتا ہے بیش میں یہ ادھر سے کوئی مشورد دے رہا ہے کوئی ادھر سے یہ نہ ہو ایک زندگی چلے اگر اتنا بھی میرے پاس نہیں ہے تو میں اس کو ایک قرائے پر گھر لے کر دوں اگر یہ بھی میری استطاعت نہیں ہے تو پھر میں اسے گھر میں پورشن الگ دوں جس میں وہ اکیلی اپنا کام کرے اگر یہ بھی نہیں ہے ایک کمرہ ایک کچن ایک ٹائلٹ لڑکی کا فرض حق ہے فرض حق ہے اگر اس کی بھی حمت نہیں ہے تو وہ تسبیح پڑتے روزے رکھ کر کسی دیتینوں برباد نہ کر دیں میرے بچو اپنی زندگی کو خوبصورت مناؤ زبان کے میوٹھے بول کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ معاف کرنے کے ساتھ در گزر کے ساتھ سخاوت کے ساتھ محبت کے ساتھ مسلمان سخی ہوتا ہے بخیل نہیں ہوتا ہے مسلمان اللہ کو سخی پسند ہے بخیل سے نہ فرض ہے انسان کی فضرت ہے بخیل مار کی کجورنا میرے اللہ کو سخی پسند ہے سامری جب سامری جب دو گھر کہلاتے ہیں انہوں نے بچڑا بنا کے پوجا کروا دی تو اللہ نے کہا سب کو قتل کرو سارے قتل ہو گئے سامری بھی آ گیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلاو تلوار جبریل آ گیا یا کلیم اللہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سامری کو کچھ نہ کھو آپ ہی مار جائے گا وہ کہنے گی اے بڑی بڑی ہے اسے تسارہ کام کر رہتے ہیں انہوں کے میں معاف کی طرح تو اللہ تعالیٰ جبریل کہنے گے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کمبخت سخی ہے اور سخی کو قتل مجھے اچھا نہیں لگتا ہے میں اس کو ویسے ہی مار رہا ہوں اس کے کفر کے باوجود اس کی صحاوات اس کو قتل سے بچا گیا تو بچھو سخی بنو اللہ سے مانگو اللہ تمہیں سخی دل عطا فرمائے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے کہا میں حکومت پر وقوفوں کو دیتا ہوں پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں بارشیں بے وقت کرتا ہے یہ میری ناراضگی کی نشانی مَا عَلَا مَتُسَخَتِ یا اللہ تیرے ناراضگی کی نشانی اُمْتُرُ عَلَيْهِمْ اِبْبَانَ حَسَادِهِمْ وَأَمْنَهُ اِبْبَانَ ذَرْعِهِمْ بارشیں بے وقت کر دیتا ہوں وَأَجَلُوا الْمُلْكَ فِي صُفَحَائِهِمْ حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں وَالْمَالَ فِي بُخْحَدَائِمْ پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں ایک ہوتا ہے بخیل اوروں پر خرج نہیں کرنا اپنے انتے کرنا ہوں ایک ہوتا ہے شحیل اے بخیل دا دادا ہے یہ اپنے اوپر بھی خرج نہیں کرتا کمباغ تو گنی ہی جانتا ہے لکھ ہو گیا تھا کروڑ ہو گیا تھا عرب ہو گیا تو دنہیں رکھوات ہیں آپ کا برجہ پمنا اللہ نے بخیل کہا بخل سے دور ہو شوح تو بخل سے بھی بڑی برباد والی جہاں مسلمان نہ بخیل ہوتا ہے اشعہ سخی ہوتا ہے سخاوت اللہ کو پسند تو سخی بنو بخیل نمبر جس میں معاف اور کسنی تمہارے پاس تو معاف کرنا سیکھو یہ بہت بڑی سخاوت ہے ایک صحابی نے تحجد میں دعا مانگی یا اللہ پیسہ تا ہے یا نہیں تیرے نبی آلہ سخاوت کرو جس جس میری بیزدی کیتی میں سارے انہوں معاف کیتا میری یا یہ سخاوت ہے تو جب فجر کی نماز ہو تو آپ نے فرمایا بھئی رات کو صدقہ کس نے کیا بھئی تو آپ سارے چوک کوئی بھی نہیں بولا اس کو بھی خیال ہی نہیں کہ میں کوئی صدقہ کیتا ہے آپ نے پھر فرمایا بھئی رات کو صدقہ کس نے کیا ہے سارے چوک پھر آپ نے کہا بھئی اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا ہے تو پھر ان کو خیب کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ وہ مجھے جوش آیا تھا پہ پیسہ تا ہے نہیں تو سخی کے میں بڑھا میں کہا یا اللہ میری عزت کا صدق جو اس نے میری عزت کی زب معاف تو میرے نبی نے کہا تیرا صدقہ قبول ہو اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے بندے کو بتا دے میں تیرا صدق قبول کیا ہے تو بچوں اللہ سے سخاوت مانگو جس میں اور کچھ نہیں معاف تو کر سکتی کسی طرف سے بتمیزی آئے جانے معاف کرو در گزر کرو میرے نبی کا فرمانہ ہے میں قسم اٹھاتا ہوں زمانت دیتا ہوں تم معاف کرو عزت گھٹے کو مجھ سے لے لے معاف کرو عزت گھٹے مجھ سے لے لے اور خود والدین کہتے ہیں اللہ ساڑھی زمین جوائی کھانا کیوں کھانا وہ بے وقوف تیری بیٹی جا رہے ہیں ساڑھا جوائی ساڑھی زمین لے جا رہے ہیں یہ میرے دیس کی جہالت ہے یہ میرے دیس کی جہالت ہے میرے نبی کا فرمان ہے جس کو اللہ نے دو بیٹیاں دیں اور اس نے ان کو ڈولی بٹھا کے رخصت کر دیا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا ایک صحابی نے پوچھا اگر ایک ایک بھی ہے تو جنت میں ساتھی ہوگا میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بہنیں دیں اور اس نے بہنوں کا حق ادا کیا ان کو باعزت رخصت کیا تو جنت اس پر واجب ہو جائے گی یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بہنوں کا حق رکھا ہے لیکن میرے پورے دیس میں بہنوں کو وراست میں کچھ نہیں ملتا میری آواز بہت دور تک جا رہی اس کیمرے کے ذریعے کان میں پڑ جائے تو اللہ کے واسطے اسی دودھ کو پی کر تیری بیٹی جوان ہوئی ہے جس کو پی کر تیرا بیٹا جوان ہے ایک چھت ایک تھالی ایک پیالی میں سب کچھ دے کر اور پھر یوں ظلم و ستم کہ کوئی نہیں بتے انہوں ہمارے پنجابے میں ہمارے لکے میں جہیز کو داج کہتے ہیں تو انہوں داج دے چھڑے بس بس یہ ظلم و ستم میرے دیس کا اجتماعی ظلم ہے اور جہاں ظلم ہوتا ہے واللہ کی رحمت اور مدد اٹھ جاتے ہیں میں ہر طرح ایک واقعہ سنا ہے تو ان چھوٹ آزاں میں رائمین پڑھتا تھا جس استاد سے میں قرآن سیکھا اور پڑھا میں ان کے پاس شایف کی بوتل لے گیا گھر کے باغ کے میں نے کہا استاد جی آپ کے لئے شہد لائے ہوں فرما لے کہ کہاں سے لائے گا میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے تو اب میرے استاد کا سوال سننا کہنے گے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا یہ سوال کم کیا ہے اگر دیا تھا تو یہ شہد حلال ہے اگر نہیں دیا تو یہ حرام ہے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا میں نے کہا جی الحمدللہ میرے پیودی پیانی کوئی ہے دو بھائی صرف دو بھائی کہنے گے اچھا تو پھر تیرے دادے نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا میں نے کہا جی میں اس لئے پیدا ہی کوئی نہیں ہو نہیں کیا پتا جاتا کہ نہیں دیتا اتنی تحقیق کے بعد ایک شہد اسو دس روپے کی بوتل آتی تھی انہوں نے اسے قبول فرمایا کہ غلط لکمہ اندر جاتا تو کیا کرتا ہے جس سے معلوم ہوتا وجیوں تحقیق کرتا ہے اور بچیوں کا حق کتنا ضروری ہے کہ نہ دو تو سارا رزق حرام ہو جاتا ہے یہ وہ میرے نبی کے بتا ہوئے دروس زندگی ہیں جس سے تمہاری زندگی خوبصورت بنے گی عالی شان بنے گی جھکنا سیکھو معاف کرنا سیکھو درگذر کرنا سیکھو امت بن کے چلنا سیکھو فرقوں میں مت بٹھو سیاسی جماعتوں کے حصہ مت بناو